علم کیا ہوتا ہے تعلیم کیا ہوتی ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے اور نامعلوم اور لا معلوم یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ معلوم اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم جو ہمیں ہے اس کی نفی کا نام علم ہے تو علم کی ڈیفنیشن یہ ہوگی کہ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بتا ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم کچھ نہیں جانتے یہ جاننا علم ہے کائنات میں اب اتنے علم ہیں کہ ان کی اقسام گنوانا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن کام ہے آپ کیا لیں کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ کچھ جاننا ممکن ہے سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا یہ ناممکن چیز ہے تو علم جو ہے یہ معلوم سے نجاہت کا نام ہے یاداشت کا تعلق ماضی سے ہے اور ماضی کی حاصل کردہ معلومات علم نہیں ہو سکتا اب آج کی جو زندگی ہے اس میں ہر ایک کے بہت زیادہ مقاصد ہیں کوئی ایک مقصد نہیں ہے تو اس کسیر المقاصد زندگی میں یاداشت کا محفوظ رہنا یہ ایک ناممکن سی بات ہے ہمارا حافظہ ہماری پریورٹیز چینج ہونے سے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ معلوم یا جو انفرمیشن جو حافظہ میں ہوتی ہے وہ دھنلا جاتی ہے اور زندگی کے پہم انقلابات حادثات اور سانحات یہ حافظہ کو اکلے مفلوج کر جاتے ہیں اور حافظہ کا علم حافظہ سے باہر ہو جاتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اثر کو اپنی ہی بک اس کی دی جائے تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس بک میں کیا کیا لکھا تھا انسان اپنی آنکھوں سے گزرے ہوئے جلوے بھول جاتی ہیں موت دیکھے تو زندگی بھول جاتا ہے انسان اور زندگی دیکھے تو موت بھول جاتا ہے اور آج کا انسان تو کمپیوٹر میں ہر چیز سیو کر لیتا ہے اور اسی کو سمجھ لی ہے کہ یہ علم ہے اور کمپیوٹر سے علم حاصل کرنے والا خود ایک کمپیوٹر بن کے رہ جاتا ہے تو علم جو ہے نا یہ لائبریریوں سے دست بردار ہونے کا نام ہے وہ کہیں گے بڑی عجیب بات کر لیو تو لائبریریوں نوڈ آؤٹ ایک معلومات کا خزانہ ہیں کتابوں کا مطالعہ ایک اچھی چیز ہے ایک عالی کام ہے لیکن کتاب یہ آپ کی زندگی نہیں ہے کتاب یہ علم نہیں ہے زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے زندگی جو ہے وہ آپ کہہ لیں سانس کی نازک دوری ہے پل پل کٹی جا رہی ہے جتنے سانس لیتے جا رہے ہیں اتنی زندگی آپ کی گھٹی جا رہی ہے زندگی ہمارے اردگرد کی جو حرکات ہیں ان کے آمال کا نام ہے اب یہ جو سکولر ہوتے ہیں یہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ زندگی کے میدان میں کمزور ہوتے ہیں علم کتاب کا نام نہیں ہے میں نے پہلے بتایا ہے کتاب حقیقت کا عقص تو ہے لیکن حقیقت کے بالکل اپوزیٹ ہے حقیقت کا ذکر آپ کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو حقیقت آپ اس کتاب میں دیکھ نہیں سکتے حقیقت کا مشاہدہ کتاب سے باہر ہی ہوتا ہے تو نظارہ علم کا نہیں نظر کا معتاج ہوتا ہے بلکہ انداز نظر کا معتاج ہوتا ہے زابیہ نظر جب بدل جائے نا تو منظر اور پسے منظر دونوں بدل جاتے ہیں لیکن کتاب نہیں بدلتی کتاب کا نہ بدلنا اس کا حسن ہے اور زندگی کا بدلتے رہنا یہ ہے زندگی کا حسن ہے کتاب زندگی کے خد و خال بتاتی ہمیں لیکن زندگی کا لطف یہ زندگی کے قرب میں ہی ہے کتاب کے تقرب میں نہیں ہے اب مقدس کتابیں نازل فرمانے والے رب نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے حسن بھی نازل فرمایا بینائی بھی عطا فرمائی ہے نظاروں کی رانائی بھی نازل فرمائی ہے کتاب ایک قانون ہے پہچان کا لیکن پہچان کتاب کی نہیں کتاب بھیجنے والے کی درکار ہے اس پوائنٹ کو سمجھ گیا کتاب جو فطرت کی ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے لیکن علم آپ کو کتاب سے نہیں ملے گا علم آپ کو نصیب سے ملتا ہے سورج کے پاس دیکھ لیں علم نہیں ہے اس کے بعد روشن نصیب ہے اور علم جو ہے وہ بادہ صبح گاہی اور آہ سہر گاہی سے ملتا ہے تحیر سے ملتا ہے تعلق سے ملتا ہے تقرب سے ملتا ہے کتاب کا علم وہ فیض نظر تک نہیں پہنچا سکتا ہے ملکہ آپ کیشئی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ بس آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کو علم نہیں پروائیڈ کر سکتی یہ آپ کا صرف قرآن پاک ہی پروائیڈ کرے گی ایک معمول سا کھلنے والا پھول یہ بھی ہمیں علم دے سکتا ہے ملکہ پریکٹیکل آپ دیکھ لیا نا اپنے پھول کیسے کھل رہے تو یہ علم ہے لیکن آپ نے کتاب میں پڑھا ہے کہ پتیاں ایسے کھلتی ہیں اور وہ پہلے بلکل بند ہوتی ہیں تو وہ آپ کا علم نہیں ہے وہ آپ کی معلومات ہیں اور علم کیسے ملتا ہے علم رات کی گہرائیوں میں آنکھ سے آنسو بہانے سے ملتا ہے اللہ کا فضل ہی ہمیں ان شراح صدر عطا فرماتا ہے ہر عارف عالم ہوتا ہے یعنی ہر جاننے والا عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ہر جو ہے پڑھا لکھا وہ عارف نہیں ہوتا ہر پڑھا لکھا ملتا ہے جاننے والا نہیں ہوتا تو بغیر تذکیہ کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں ہے شیکسپیر اور غالب کو پڑھ کے آپ ویسا ڈرامہ بھی نہیں دیکھ سکتے اور آپ ویسا شیر بھی نہیں کہہ سکتے اب غزالی کو پڑھنا بجا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام غزالی نے کسی کو پڑھ کے یہ رتبہ نہیں پھایا علم کوشش سے نہیں ملتا آپ کو علم مقدر سے ملتا ہے علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو علم نگاہ سے ملتا ہے کتاب سے نہیں ملتا علم کا مخرج یہ نگاہ ہے اور علم کا مدفن کتاب ہے اور آج کی تعلیم وہ تو ایار وہ فارسی ایک جملہ ہے کہ ایارا چیبیں کہ آج ہی نتیجہ دے رہی ہے طالب علموں کے حالات یہ تعلیم کے ناکس ہونے کا ثبوت ہے آج کا طالب علم علم سے ہی بیزار ہے آج وہ استاد کا ملیں گے جو طالب علموں کو اپنی نگاہ سے آداب فرزندی سکھایا کرتے تھے آج کی طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لیا تعلیم تو بہت ہے مگر علم نہیں ہے تو ضرورت علم کی ہے تعلیم کی نہیں ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے پانی ہمارے سر سے نہیں گزرا اگر ہم ابھی اس کو کنٹرول کرتے لیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے اور جو آپ نے کوشٹن پوچھا کہ لڑکیوں کو پڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے تو یہ یونیورسٹی کی تعلیم سے تو بہتر آپ اس کو گھر میں ہی رکھیں وہ بہتر ہے بلیو می یہ بہتر ہے یہ بے علمی بہتر ہے بد علمی سے پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں علم ہوتا ہے بلکہ مکمل علم ہوتا ہے کیونکہ زمانے کے جو معلیم ہوتے ہیں پیغمبر وہ مکتب سے نہیں بلکہ رحمان سے علم حاصل کرتے ہیں اچھا میں نے ابھی آپ کا بول ہے کہ لڑکیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ یونیورسٹی ڈگری دیتی ہے تعلیم دیتی ہے وہ بی ایس کی جوب اس کی فیلڈ ہے اس کے ریلیٹڈ کو گسہ بٹا دے دیتی ہے انفرمیشن لیکن وہ علم نہیں دیتی لڑکیوں کو اگر تو آپ اس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں انفرمیشن میں کہ وہ لائف کو ایکسپلور کرے اپنے ارد گرد دیکھے کیا کیا جال ہیں شیطان کے کیسے زندگی میں نے ان ساری مشکلات میں سروائز کرنی ہے تو وہ علم کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ آپ نے اس کو جاننے کے لیے بھیجا ہے اس کو پریکٹیکل کے لیے بھیجا ہے لیکن اگر آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پڑے گی نوکری کرے گی تو یہ بالکل غلط چیز ہے یہ ایک مسلم جو ہے فیملی میں یہ چیز زیب نہیں دیتی اور یہ مسلم آج دیکھ لیں کتنی زیادہ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر بیچارے مسلمان پھر بھی زلت کا شکار ہیں جبکہ باہر آپ دیکھیں یورپ پریکٹیکل لرنگ ہے ان کا بچہ ہم سے زیادہ وہ آپ کہلیں کہ علم والا ہوتا ہے یہ علمیہ ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے وہی ہماری احساس ہے اور وہی ہماری آقبت بھی ہے ہمیں زندگی کا علم چاہیے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر تو آپ اس لیے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں کہ آپ سیکھیں کہ میں نے آپ دیکھیں کیا کیا جا لیں کس طرح کے لوگ ہیں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے کس طرح کے لوگوں سے کیسے ہنڈل کیسے ڈیل کرتے ہیں تو اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ اگر مقصد ہو تو وہ علمی ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور کس کس چیز سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ گھر بھی ٹھاگ ہے تو آپ اس کو نہیں بتا سکتے کہ اس اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ دیکھے گی نہیں وہ نہیں سیکھ سکتی وہ ان کو ڈیل کرنا نہیں سیکھ سکتی ٹھیک ہے تو یہ چیز مد نظر ہونی چاہیے ہوپسو پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ زندگی تو ہمیں بتا ہے کہ بہت تھوڑی سی ہے اور اس تھوڑی سی زندگی میں ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے پھر اسے چھوڑنا بھی ہے پھیلنا بھی ہے سمٹنا بھی ہے آج کی تعلیمی ادارہ سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے یہی تعلیم کا علمی ہے کہ تعلیم جو ہے تلاش روزگار کے لیے ہے پروردگار کے تقرب کے لیے نہیں ہے اب دیکھیں نا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی ہیں ہم امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمیں یہ نون سپیسیفائیڈ اب کہہ لیں نون ڈائریکشنل تعلیم بے جہت بے سمت تعلیم ہمیں کہاں لے گئے جائے گی مغربی تعلیم یہ اسلامی نتیجے کیسے پیدا کر سکتے اور اسلام کی تعلیم بھی آج کل اسلام نہیں ہے اسلام عمل ہے اسلام بتانے والی بات نہیں بلکہ کرنے والا کام ہے بہرحال کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ علم اللہ تعالی کی عطا ہے کیونکہ اللہ تعالی جس نے زندگی عطا فرمائی ہے علم بھی اسی کی عطا ہے عطا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنی تڑب کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ دعا ہی علم عطا کرواتی ہے اللہ سے معلومات اور انفرمیشن کا علم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا کشتی کے مسافروں کو صرف و نحف کی ضرورت نہیں ہے انہیں تیرنا بھی آنا چاہیے تو علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی کہا گیا ہے تو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے آگئی اور ادراک کا باعث ہے اسما اور اشیاء کا شعور ہے ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے خالق کو جاننا ہے اپنے رازق سے باخبر ہونے ہے کائنات سے ہم نے لطف اندوز ہونے ہے اور زندگی اور موت کے جو رموز ہیں ان کو دریافت کرنا ہے وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے وہ نورانی ہے نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالت ہے نورانی علم نشان منزل کا علم ہے تذکیہ اور حکمت کا علم ہے الجنوں سے نجات کا علم ہے کیف و وجدان کا علم ہے سرسر رحمان کا علم ہے اور جس علم سے گرور پیدا ہو اسے ہجاب کا آگیا ہجاب اکبر کا آگیا اور جو علم نگاہ سے محروم وہ ہجاب ہے جو تعلق سے گریزہ ہو وہ علم ہجاب ہے جو اپنی انا کے خال سے باہر نہ نکلے وہ علم ہجاب ہے ابو جہل کے پاس بھی علم تھا لیکن نگاہ نہیں تھی اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بھی بتر ہے انسان اپنی معلومات پر بڑا نازہ ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت نامعلوم کی ضد میں ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے کٹتی جا رہی ہے ایسے علم سے توبہ بہتر ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کو نفع نہ دیں تو علم اگر ہمیں سیلف آئیڈنٹیٹی دے زندگی کی پہچان دے ادراک دے تو وہ نور ہے ورنہ ہجاب اور زیادہ جاننے کا گرور اگر نا جاننے کی آجزی میں بدل جائے تو ہجاب اٹھ جاتا ہے فنا کا علم ہجاب ہے بقا کا علم نور ہے اور اگر علم کا مددہ یہ خلق کی خوشندی ہو تو یہ ہجاب ہے اور اگر علم کا مددہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے علم حاصل کریں تو وہ نور ہے بلکہ نور الا نور ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ کی